مائنسیٹ اور خواہشات یہ ہیں کہ آپ نے خیتے میں اور کچھ وقت بعد ایک عالمی قوت کے طور پہ آپ نے سامنے آنا ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی فوج چاہیے بہت بڑی آپ کو ایک فوج چاہیے کس سے مقابلہ کس سے کرنا چاہتے ہیں اچھا اب مقابلے کا جہاں تک ذکر ہے مقابلہ تو میں سمجھنا ہوں کہ اس جگہ پہ پورے اگر آپ انڈیا نوشن میں تمام ممالک کو دیکھیں تو فیل حقیقت کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا پہلے ہی ایک بڑا ملک ہے بڑی اکانومی ہے زیادہ سٹرانگ ہے ملٹری ان کی پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے جو تیسری ہے چوتھے نمبر کی پھر اس آنزریز کی وجہ کیا بنا یہ صرف ایک میں سمجھنا ہوں کہ ایک خواہش اندر موجود ہے کہ اتنے طاقتور ہو جائیں اتنے طاقتور ہو جائیں کہ پھر بالکل منمانی دنیا میں کرتے تھے جسے مورگن تو نے کہا کہ لسٹ فور پاور لسٹ فور پاور ہے لسٹ فور ٹیریٹری ہے لسٹ فور ڈومینیشن ہے سپیشلی آفٹر نائنٹی ایٹھ جب دونوں ملکوں نے پاکستان اور انڈیا نے نیکوئر ایکوزیشن کر لی اس کے بعد آپ کو مجھے کسی بھی ریشنل انسان کو کیا لگنا چاہیے اس آمز ریس کو دیکھ کر دیکھیں اس آمز ریس میں پاکستان تو دیفنیٹلی آمز ریس نہیں کرنا چاہتا ریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دس ٹینک ہیں یا پندرہ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر سولہ سترہ نہیں تو کم اس کا پندرہ ضرور ہو تو آپ اس کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان نے کبھی یہ نہیں کیا ہمیں یہ حقیقت ہے جو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایسی دوڑ میں پڑ جائیں جس میں ہم اپنا پیسہ بلا وجہ ضائع کر کے اور جنگ تو اللہ بہتر جانتا ہے کبھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے کب ہوتی ہے لیکن یہ ضرور ہے اپنی عوام کی مجرم بن جائے اگر آپ جنگ روکنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ شتے میں مند ہے جنگ نہ ہو تو آپ کو اپنا دخواہ مضبوط رکھنا ہوگا جب آپ کا دفاع کمزور ہوگا تو دوسرے کی آنکھ آپ کی طرف آئے گا پھر وہ آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر آپ کا دفاع مضبوط ہے تو وہ لازمان آپ سے ٹکر نہیں لے گا اب اس میں آپ نے نکلیر ویپنز کا اعتقر کیا پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ انڈیا کنونشنل سائٹ پہ انڈیا کی فوج بہت بڑی تھی اور پہلے ہی ان کو کنونشنل برتری حاصل تھی اور ہم ہمیشہ دفاعی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرتے رہے کہ اتنی بڑی فوج اگر اس کو فیس کرنا ہے تو ہم اتنے دفاعی طور پہ مضبوط ہوں کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی آئے تو ہم اس کو نکال سکیں اب اس میں اگر ہندوستان یہ نیوکلیر ایکسپوریونز نہ کرتا تو پاکستان نے نہیں کرنے یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ موٹیویشنل فیکٹر ہمیں اپنے ہمسایہ ملک سے ملتے ہیں دفاعی ریس کا نہیں ہے یعنی ہم ریس نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ضرور ہے کہ آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک مندوق ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں یا تو ڈھالک لے لوں یا کم اس کا میرے بھی ہاتھ میں بندوق ہو لیکن اگر ایک کے بعد میں دس مندوقیں چلے گی تو پھر آپ کے ہاتھ میں اگر ایک بھی نہ ہو یا دو بھی نہ ہو تو پھر آپ نازمان اس کا نشانہ بنیں گے جہاں جب ہم بات کرتے ہیں وار انڈسٹری کی یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے لیے آپ کو ایک انٹنس انویسٹمنٹ چاہیے اگر وہ ملک کے اندر سے جنریٹ ہو رہی ہے تو ہمیں باہر سے بھی چاہیے انڈیا نے فڈی آئے فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ اس کو ڈیریکٹ کیا ہے اپنے ڈیفنس بجٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پلانز فیوچر پلانز اس سے بھی زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں فیوچر پلانز جو ہیں بہت تو ڈیفنٹلی میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر فوج بنانے کی ایر فورس بڑی کرنے کی اور نیوی کو پھیلانے کی یہ ایک حوث موجود ہے سو یہ رکے گا تو نہیں یہ لازمان اگر باہر سے ان کو فنڈز نہیں آئیں گے تو اپنے فنڈز جنریٹ کریں گے کیونکہ ایک ذہن میں ایک فطور موجود ہے ایک ایسی سوچ موجود ہے کہ آپ نے اتنا پھیلاؤ کرنا ہے اپنی دفاعی فورسز کا لسٹ انڈومیننس کی بیس پہ ایسی سوچ موجود ہے